بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا لجی امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر قریب سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی انفرمیٹڈ وڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی وڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یو اے آزاد ویزا کے حوالے سے بہت سے دوستوں کے سوال آتے تھے کہ کامران بھئی ہمیں اپ ڈیٹ کریں ہم اگر پاکستان سے یو اے آزاد ویزا پہ جانا چاہے ہیں تو ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں یا پھر انڈیا بنگلہ دیش سے جانا چاہے ہیں تو کس طرح جا سکتے ہیں آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سرلنکا نیپال سے کس طرح سے ڈاریکٹ آزاد ویزا پہ جا سکتے ہیں یو اے دبائی کے اندر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی پولوں گا جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں بیسکلی آزاد ویزا کیا ہوتا ہے کہ آزاد ویزا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو کہ یو اے ای میں بزنس ہولڈر ہے یا کوئی کمپنی کا جو سی ای او ہے کمپنی کا جو مالک ہے وہ آپ کو آزاد ویزا دے سکتا ہے اب آزاد ویزا لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آزاد ویزا کن لوگوں سے لیا جاتا ہے یا کون لوگ جو ہیں وہ لے کے دیتے ہیں یا کس طرح سے ملتا ہے آزاد ویزا ملتا ہے کہ اگر کسی کمپنی ہولڈر کے پاس مثال کے طور پر اس کا جو لائسنس ہے بزنس لائسنس ہے جس کے اوپر اس کو لائسنس پر پانچ کمپنی نے دو اس کے پاس جو ویزا ہوں گے وہ پڑے ہوں گے جو کہ آزاد ویزا ہوں گے بسیکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ دو سال کا ورگ پرمنٹ ویزا ہی ہوتا ہے لیکن جو بزنس ہولڈر ہوتا ہے جس کے پاس جو جس کی کمپنی ہوتی ہے یا جس کا کوئی بزنس ہوتا ہے جس کے ویزے جس پہ وہ آپ کا ویزا نکالتا ہے آزاد ویزا وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سممنٹ کرے گا documentation سممٹ کرنے کے بعد آپ کا ویزا نکلے گا اس کے بعد آپ کو نو سی لیٹر دے گا کہ آپ کہیں پہ بھی جا کے جو ہے وہ جوب کر سکتے ہیں اس نو سی لیٹر پہ آپ جو ہے وہ لائسنس بھی لے سکتے ہیں اس نو سی لیٹر پہ آپ جو ہے وہ جوب بھی کر سکتے ہیں basically جوب کرنے کا نو سی لیٹر الگ ہوتا ہے لائسنس لینے کا جو نو سی لیٹر ہے وہ الگ ہوتا ہے اور اس ازاد ویزے پہ اگر آپ بینک میں جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کلوانا چاہتے ہیں تو اس کا نو سی لیٹر الگ ہوتا ہے آپ کا کیا ہوگا کہ جو آپ کو ویزا دے گا جو بندہ آپ کو ویزا دے گا یو اے کے اندر وہ آپ کا عرباب ہوگا اس سے آپ نے جو بھی کام کرنا یو اے کے اندر اس کے لیے آپ کو نو سی لینا ہوگا اب ازاد ویزے کی بات کریں کہ اس کے لیے کاسٹ کیا پڑے گی ازاد ویزے کی جو کاسٹ ہے ان دنوں یو اے کے اندر وہ آٹھ سو درم آٹھ ہزار درم سے لے کے اس کی کاسٹ جو ہے وہ دس ہزار یارہ ہزار درم تک جو ہے اس کی کاسٹ ہے ازاد ویزے کی بسیکلی جو ازاد ویزا ہوتا ہے وہ بھی یو اے کا جو ایک ورگ پرمنٹ ویزا ہے دو سال کا ہے وہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ازاد ویزا کو جو ورگ پرمنٹ ویزا ہوتا ہے دو سال کا اس کو ہی جو ہے وہ ازاد ویزا بنا کے دیا جاتا ہے اب وہ کس طرح سے بناتے دیا جاتا ہے میں نے آل لیڈی متعدد ویڈیو میں بتایا دوبارہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آگی ہوگی کہ آزاد ویزہ کس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے اب اس آزاد ویزے پہ آپ کہیں بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اگر کوئی کمپنی آپ کو کیا ہے کہ آزاد ویزے پہ کام دینا چاہے تو وہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ویسے جو ملٹی انٹرنیس یا جتنی بھی برینڈز کی اچھی کمپنیز ہیں وہ بندوں کو آزاد ویزے پہ کام نہیں دیتی وہ کیا کرتی ہیں کہ آزاد ویزے پہ وہ اپنا خود کا ویزہ دیتی ہیں آزاد ویزے پہ کام وہی کمپنیز دیتی ہیں جو چھوٹی کمپنی ہوتی ہیں جن کو جو کہ ویزے کی کاؤسٹ نہیں پوری کر سکتی وہ پھر کیا کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنی ویزہ ہے تو آپ یہاں پہ آ کے کام کر سکتے ہیں تو آپ اس صورت میں وہاں پہ کام کر سکتے ہیں لیکن جو اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ آپ کسی ملٹی انٹرنیس یا کسی بڑی کمپنی میں کام کرے تو بڑی کمپنی جتنی بھی ہیں وہ اپنا ویزہ دیتی ہیں وہ آزاد ویزے پہ کام نہیں دیتی یہ بھی بات میں آپ کو یہاں پہ کلیر کرتا چلوں لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آزاد ویزہ لینا چاہیے تو آپ ویزہ لے کے آ سکتے ہیں آپ یہاں پہ نارمل جو بھی کام ہے دو ہزار پچی سو تین ہزار دیرم تک جو ہے وہ آزاد ویزے پہ آپ کام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلن نہیں ہوگی لائسنس بھی آپ اس پہ لے سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا کہ لائسنس لینے کے لیے آپ کا جو ارباب ہوگا جس سے آپ آزاد ویزہ لے کے وہ آپ کو ایک این او سی لیٹر دے گا تو این او سی لیٹر بھی ایزی لی دے دیتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہی آج کی ویڈیو تھی آزاد ویزہ کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ